آج بچن سے آپ چنگ ہونے والے ہیں شبسی کے نام میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی پریئر کر رہا ہو لیکن آپ کی پریئر سنی نہ جاری ہو لیکن میں آج وہ تین سیکریٹ دے رہا ہوں آپ جس سے آپ کی پریئر کو پرمیشور سننے لگے گا جلدی سننے لگے گا آپ چاہتے ہیں تو ہم ایک باستر دیکھیں گے سکرین پر اس میں تین چیزیں دیکھیں گے ریلیشن کرا نمبر ایک ریلیشن نمبر دو کونفیڈنس کرا نمبر تین کنیکشن کونفیڈنس پھر آتا ہے تیسرا کنیکشن مطلب پہلے آپ کو ریلیشن بنانا ہے پرمیشور کے ساتھ پریئر میں اور پھر دیکھو آپ ریلیشن بنانا ہے پریئر کے اندر پھر اس کے نیچے دیکھو کونفیڈنس پھر آپ کو بشواس رکھنا ہے مطلب کہ یہاں پر بلیو کرنا ہے بشواس کرنا ہے کونفیڈنس ہونا چاہیے آپ کے اندر کہ پرمیشور نے میری پراتھنا سن لیا جو میں نے مانگا ہو گیا ہے پھر دیکھا لکھا کنیکشن اس کا مطلب اب تک ہو سکتا ہے ریلیشن تو پوری دنیا بنا رہی ہو کیا پتا ہے کہ اس دھرم میں بنا رہی ہے لیکن کونفیڈنس تو پوری دنیا کے اندر ہے چاند پہ چلے جاتے ہیں لوگ سورے پہ چلے جاتے ہیں لیکن یہ دو کام ہر لوگ کر سکتے ہیں ہر جات کے لوگ کر سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن یہاں پر تیسرا کام بہت سارے کم لوگ کر سکتے ہیں وہ ہے پویترتائی کا کنیکشن اس کے ساتھ جوڑتا ہے پرمیشور جس کا پویترتائی کا کنیکشن آپ کو بشواس کرنے دیکھو جیسے ایک ٹاور ہے کہ جب بھی کوئی ٹاور جو ہے گاڑنے سے پہلے کیا کرتے ہیں وہاں پر اسی سمیں ٹاور گاڑنے سے پہلے رین چیک کرتے ہیں اسے بھی بولتے ہیں ہالو ہالو دیکھو آج آ رہی ہے ہالو 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 آواز آ رہی ہے لیکن جہاں پر آواز آتی ہے وہیں پر وہ ٹاور گاڑ دیتے ہیں اور چیز میں میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں پر وہ کہتے ہیں ہالو یہاں پر کنیکشن ٹھیک ہے کہاں پر یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر ٹھیک ہے کہتا ہے یہاں گاڑ دو ٹاور آپ میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر پرمیشور کو پویترتائی والے لوگ ملیں گے ان کے گھر میں سوردوتوں آشیش کے کھمبے گاڑ کر جائیں گے آدی شمسی کے نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے آپ کو سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں آپ کو سمجھنا ہے کہ جب آپ بچن کو سنتے ہیں تو پرمیشور آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے مریم نے یہ بھاگ چنا اور پرمیشور نے کہا جا کر رہا ہے کہ یہ سیوہ اتم سیوہ ہے بیس سیوہ ہے ہو سکتا ہے آج آپ دان دینے کی سیوکائی کر رہے ہو آپ لوگوں کو سوسمہ چارت سنانے کی سیوکائی کر رہے ہو لیکن آپ بہت سارے لوگ بہت سارے ویلچئر پر ہیں بہت سارے اپنی خاٹ پر ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پرمیشور تم مجھے ٹھیک کر دے میرے پاس ایک چھوٹی سی بچی آئی ہو اور وہ میرے گلے رکھ کے رونے لگی سپیشل لے اینڈ پریئر میں اور بولنے لگی پاپا مجھے ٹھیک کر دو پربو کا بولو میں آپ کی سیوہ کروں گی میں نے کہا پرمیشور تیرے سے سیوہ لے چکا ہے تیری سیوہ یہ ہے کہ تُو بیٹھ کر پرمیشور کے بچن کو سنے آج مریم کی طرح اگر آپ سن رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھاگ آپ سے کبھی نہیں چھنا جائے گا یہاں شیش آپ سے کبھی نہیں چھنا جائے گی یہ برکت آپ سے کبھی نہیں چھنا جائے گی اور آپ کے جیون میں بڑے بڑے مرائکن ہونا سٹارٹ ہوں گے لیکن کب کہہ رہا جب آپ کا کنیکشن سہی ہوگا جب آپ کا ریلیشن سہی ہوگا کہہ رہا جب آپ کے اندر کونفیڈنس ہوگا اگر آپ کے اندر کونفیڈنس نہیں ہے ریلیشن نہیں بناتے پرمیشور سے پراتھنا نہیں کرتے تو پرمیشور آپ کی زندگیوں میں کام نہیں کرتا اس لیے ان لوگوں کی کم سنتا ہے آج بہت سارے لوگ پراتھنا بھی کرتے ہیں بائیبل بھی پڑتے ہیں لیکن ان کا کنیکشن سہی نہیں ہے میں پھر کر رہا ہوں کہ ان کا کنیکشن اس لیے پرمیشور اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے کہتا ہے کہ آپ کو اپنا ریلیشن کونفیڈنس بنائی رکھنا ہے کہ تاکہ میں تمہاری سننے لگوں آج سے پرمیشور آج سننا چاہتا ہے اگر آپ تیار ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اسی ہفتے کے اندر اپنے کنیکشن کو دیکھیں گے آپ کی کار کا کنیکشن آپ کے ملنے والا ہے آپ کی جوب کا کنیکشن ملنے والا ہے آپ کو ہلنگ کا کنیکشن ملنے والا ہے آپ کو وہ وائریں نہیں مل رہی ہیں پرمیشور کا آج میں کہہ رہا ہے اندہ بکھاری کیا کر رہا تھا اندہ بکھاری وہاں پر بیٹھا ریلیشن بنا رہا تھا لوگ کہے کیا کر رہا اندہ بکھاری جانتا تھا یہ انوینٹنگ پلیس ہے میں اس پلیس پر بیٹھوں گا کیونکہ کنیکشن ادھر ہے جہاں سے یہ شمسی آیا جاتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہو سکتا آپ گھر پر بیٹھے ہوں لیکن آپ کو نہیں پتا جب آپ آن لائن چینل میں بیٹھے ہیں تو آپ ایک کنیکشن بنا رہے ہیں انوینٹنگ آپ کے آس پاس جاری ہے ہندے بکھاری کو بہت لوگوں نے ہٹایا لیکن وہ جانتا تھا کہ اس سان پر کنیکشن ہے انوینٹنگ ہے اور بہت سارے لوگ جب جگہ جگہ سے میرے سنڈے چرچ میں دور دور سے لوگ آ کر وہاں پر چرچ میں آتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یار پتہ نہیں میری گوائی بنے گی یا نہیں بنے گی اتنی جلدی پرمیشور کبھی کوئی کام نہیں کرتا اتنی جلدی اس کی مرضی ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے لیکن ان کو نہیں پتا کہ وہ اگر وہ خالیات جارہے ہیں سوچ رہوں کہ شاید مجھے پتہ نہیں پرمیشور کچھ دے گا یا نہیں دے گا لیکن رستے میں چلے جاؤ واپس جاتے ہوئے پرمیشور نے آپ کو آسیز دے دیئے کیونکہ آپ کنیکشن بنا کر گئے گا آپ چرچ میں بیٹھ کر گئے ہو انوینٹنگ پلیس پر بیٹھ کر گئے ہو انوینٹنگ ماتروی لے کر گئے ہو مٹی اٹھا کر لے کر گئے ہو میں کہہ رہا ہوں آپ کسی بھی طریقے سے بشواس کے ساتھ آپ آئے آپ نے ریلیشن بنایا آپ نے کونفیڈنس رکھا ہے تو آج پرمیشور آج رات آپ سے کنیکشن جرور جوڑے گا ایشو مسیح کے نام میں میں کہہ رہا ہوں آپ کے لئے راستے کھولے گا انوینٹنگ پلیس کی پہچانت تھے اندبی گھاری کو تب ہی وہ وہاں پر آیا لیکن اس نے ریلیشن بنایا اس نے کہا دعوت کی سنتان مجھ پر دیا کر مطلب پریئر کیا ہم پڑھتے دیکھو مرکوس ایک کے چالیس میں ایک کوڑی تھا اور کوڑی جو ہیں وہ اتنا کوڑ سے بھر چکا تھا کہ وہ مرنے والا تھا لیکن اس کو کسی نے بتا دیا کہ اگر تیرا ریلیشن اگر پرمیشور نے جوڑ دیا تو کہہ رہا کہ تو پار ہو جائے گا مطلب آج بیماری سے سمسیہ سے ازاد ہو جائے گا اس وقتی نے ایک فیصلہ لیا اپنی زندگی کے اندر کہ میں چاہے کتنا بھی دکھ میں بیماری میں سمسیہ میں چاہے کوئی مجھے مار دے گاؤں والے مجھے مار دے کیونکہ آدیش ہوتا تھا کوڑی کو گاؤں کے اندر گھسنے نہیں دیا جاتا جیسے کرونا وائرس میں لوگ گھر میں گھسنے نہیں دیتے تو ایسے ہی کہہ لکھا یہاں پر ایک کوڑی یہ شو کے پاس آیا یہاں پر لکھا ایک کوڑی اس کے پاس آیا اس سے ونٹی کی اس کا مطلب کی بینا پریئر کرے آپ کا ریلیشن بن ہی نہیں سکتا بہت سارے لوگ بولتے ہیں پاسٹر جی میرے سرپیات رکھ دو میرے لئے پراتھنا کر دو ٹھیک ہے میں آپ کا کنیکشن جڑوارا ہوں لیکن آپ کو اپنے گھر میں روٹین میں یہ پریئر کرنا ہے جب آپ پریئر کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں جیسے بھی آپ مانگتے ہیں یہاں پر اس نے صرف آ کر اتنا ہی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تُو مجھے چنگا کر دے اور اس نے لکھا اس نے گھٹنے ٹیک کر دیکھو پر میشور نے ریلیشن کن لوگوں کے ساتھ بناتا ہے اس نے گھٹنے ٹیک ہے اس کا مطلب چنگائی لینے کیلئے آیا تھا کئی لوگ کہا گھٹنے ٹیک تے نہیں آسے ہوتے ہیں بھائی ٹھیک کر سکتا ہے کہہ شو مسیح کرنا جارہ ٹھیک پراتھنا کرنا ہمارے لئے میں کہا ہم ایسے لوگوں کو ٹھیک نہیں کرتا جو اپنے آپ کو نمر کرتے ہیں اس نے اپنے آپ کو گھٹنے ٹیک کر پر میشور کے سامنے ریلیشن بنایا پر میشور نے دیکھا یہ گھمنڈی آدمی نہیں ہے یہ ریلیشن بنانے آئے میرے ساتھ اور میرے ساتھ پراتھنا میرے سے پراتھنا کر رہا ہے ونتی کر رہا ہے اور اسے کہا یدی تو چاہے تو مجھے شد کر سکتا ہے پہلی لائن میں ریلیشن بنایا دوسری لائن میں یدی تو چاہے تو مجھے شد کر سکتا ہے ارہے کتنا بڑا confidence کہتا مجھے پتا ہے تو مجھے چنگا کر سکتا ہے کہا ہمیں جانتا ہوں تو مجھے چنگا کر سکتا ہے جانتا تھا کہ یہ پاپ والا آدمی ہے جانتا تھا کہ کوڑی نے پاپ کیا ہے پاپ والا آدمی ہے اس لئے بول رہا ہے کہاں میں جانتا ہوں تم میرے پاپ کو بھی شمک کر سکتا ہے تم مجھے شد بھی کر سکتا ہے اور تم مجھے چنگا بھی کر سکتا ہے اور اسی سمیں اس کی بات کو سن کر یہ شمسی حران ہو گیا اور اسی سمیں کہنے لگا کہاں کمال ہے تو کہاں اتنی بڑی بات اور اسی کے اکتالیس میں دیکھو کیا لکھا وہاں پر کلیر یہ شمسی نے کہا کہاں اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر کہا میں چاہتا ہوں تو شد ہو جائے اس کا مطلب لاسٹ لائن میں اس نے یہی بات بتایا کہ جب اس نے اس کا ریلیشن دیکھا پراتھنا گھٹنے ٹیکنے کا اس کے بعد اس کا کونفیڈنس دیکھا کہاں میں جانتا ہوں تم مجھے چنگا کر سکتا ہے اتنا بڑا بشواس اور تیس راہ کہاں کہاں اس نے کنیکشن بنایا تو یہ کام کر پویٹر تائیب میں رہے کہتا ہے کہ جا تو آج سے شد ہو جائے اور اسی سمیہ کہاں اس کا مطلب تیرے پاپ شمہ ہو جائے یہ شمسی نے زیادہ تر لوگوں کو ایسے کہہ کر چنگا کیا کہاں جا تیرے پاپ شمہ ہو جائیں اور اسی سمیہ لکھوے کا مری چنگا ہو جاتا تھا کہاں کہ کوڑی چنگا ہو جاتا تھا اس کو کہاں جا تیرے پاپ شمہ ہوئے اور اسی سمیہ پاپ شمہ ہونے کے بعد یہ چنگا ہو گیا آدمی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں کہہ رہے اگر آج کسی بھی حال میں آپ کسی بھی پرابلم میں ہو آپ کا ریلیشن بھی اچھا ہے آپ کا کونتر کونفیڈنس بھی ہوگا بھگوان آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن آپ کا کنیکشن نہیں ہے پرمیچر کے ساتھ پرمیچر کنیکشن بنانے نہیں جاتا جب تک ایک آدمی پاپ کو نہیں چھوڑتا اگر آپ پاپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ریزلٹ آپ کی جھولی میں آنے کے لیے تیار آج راتی شکنہ میں یہاں پر ایک بار ایک آدمی تھا میرے پاس آیا پنجاب سے اس کے ایچ آئی وی کا پرابلم تھا اور اس کو آ کر وہ رونے لگا اور وہ کہنے لگا کہ میں مر جاؤں گا میں نراش ہوں میں اپنی زندگی میں بہت کچھ میں نے کیا لیکن اب میں مرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کیا بات ہوگی کیا پرابلم ہے میں تجھے بولتا کہ مجھے ایچ آئی وی کا پرابلم ہے اور رو رو کر کہنے لگا کہ میں نے پاپ کیا ہوں مجھے شما کرے پرمیشور میں نے کہا لے میں نے کہا تُو نے جب اتنی بڑی بات پرمیشور کو کہہ دیئے تو پرمیشور آج رات تیرے جو اوپر سر کے اوپر جو پرابلم ہے آج اس کو ہیل کر رہا ہے جیسی میں نے اس کے لیے پراتھنا کیا تو اسی سے ہمیں پرمیشور نے اس کو ازاد کیا میں پھر کہا رہا ہوں کہ وہ تھوڑے دن کے بعد اس نے دیکھا کہ ایچ آئی وی کا پیشنٹ ہیل ہو گیا آپ کو اپنے اندر یہ آج پیدا کرنا ہے ان باتوں کے لیے لکھا یہاں پر یوشو کے تین کے پانچ میں اگر آج آپ کا بزنس نہیں چل رہا آپ کا گھر نہیں چل رہا کوئی اشترہ کرم کوئی مرائیکل نہیں ہو رہا تو پویٹ راتمہ کر رہا ہے کہ صرف آپ کو کنیکشن بنا کر رکھنا ہے کنیکشن بنا کر آپ کو رکھنا ہے دن بار آپ کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو یہاں پر لکھا کہ پرمیشور نے یوشو کو کہا جب وہ یردن ندی کو پار کرنے والے تھے لیکن وہاں پر سمسیاریتی راستہ نہیں بن رہا تھا ہو سکتا ہے وہ بزنس کرنے جا رہے ہوں کئی ہیلنگ کرنے جا رہے ہوں کھیلنے جا رہے ہوں راتھنے کرنے جا رہے ہوں لیکن راستہ نہیں نکل رہا تھا ہو سکتا آپ کا بھی جیون میں کوئی راستہ نہ نکل رہا ہو کوئی نو کوئی آپ کے اسی سمیں اڑچن آ رہی ہو مکان بنانے میں لون لینے میں کسی نے کسی چیز میں آپ کے باہر جانے میں کوئی نو کی اڑچن آ رہی ہو ڈیلے ہو رہے ہو آپ کے کام لیکن یہاں پر پرمیشو نے یوشو کو کہا یوشو اپنے لوگوں کو کہہ دے کہ تم اپنے آپ کو پویتر کرو کیونکہ کل کے دن یوہوہ تمہارے بیچ میں میرائیکل کرے گا میں آج ان لوگوں سے بول رہا ہوں جو مجھے سمیں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں آج ٹیلیا امریکہ نیو جیلینڈ سے نیپال سے پاکستان انڈیا سے کہیں سے دیکھ رہے ہیں میں ان لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج تک میرائیکل نہیں ہوا میں کہہ رہا ہوں آج نہیں ہوگا کل آپ کے جیون میں میرائیکل جرور